تمام اکابلین کے علمائے کے اور اکابلین میں ہم سپر سکیوں اثرہ باری ہوں چند منڈوں کے لیے حاضر ہوا ہوں بغیر کسی امید کے اپنی بات آپ کی خدمت میں پہتانا چاہتا ہوں یہ سبب بھی ہے اور پیغام بھی میں نے قرآن قریم کی ایک آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرح فاصل کیا ہے اس لیے کہ اس لیے میں آپ سے اکابلین کے لیے میں پر امید ہوں کہ میری بات کو انتہائی توجہ سے سنا جائے گا میں بتانا چاہتا ہوں کہ میری تردی شان و شوقت کیا ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میری تردی قدر و منظورت کیا ہے نبس ایک کا ایک اہم شوق ہے میں آج چند منٹ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ نبس مخلوضہ ہے یہ حقیقت اللہ کریم فرماتے ہیں فیر قرآنوں میں مرز مرز دل میں ہے میں نے پک کی نظر سے جب دل کو دیکھا تو دل میں میں نے خون کو پایا جب میں نے خون کو دیکھا تو وہ چند فرقوں سے مرتب پایا اس میں شوہا ہے اس میں شکرا ہے اس میں برون ہے جب برون کو دیکھا تو جماع و عصاق کے ساتھ اس کا تعلق جڑا جب شوہا کو دیکھا تو اس کا تعلق تلق و عزت سے جڑا جب شکرا کو دیکھا تو اس کا تعلق جبر و غلط سے جڑا کوئی مرز دل میں ہے اور دل میں خون ہے خون کی ان چیزوں کا مرتب ہے جب سوا بڑھے گا تو دل کی چار اور ہوگی جب سپنا بڑھے گا دل کا پم کرنے کا انداز اور ہوگا جب برجم بڑھے گا تو اس کا انداز اور ہوگا اس کو سمجھنے کا نام حکمت اور کب ہے آئیے اولی آیات کے بور کریں اللہ کریم فرماتے ہیں اگر آپ نے اس رستے کو نہ اپنایا اور کسی رستے سے آپ نے علاج موالجہ کیا تو مذہب بڑھتا ہی چلا جائے گا یہ میری پیپ کی چاند و صحبت ہے اس کی سچائی ہے یہ حقیقت ہے تَضَادَهُمُ اللَّهُمْ مَرْضَ مَرْض بڑھتا جڑا جائے گا مَرْحُمْ عَضَابُ الْعَلِيمُ ایک دن اس طریقہ عراض کو چھوڑنے کے سبب ایک دن خوفنات کسی مرد میں آپ انتلاح ہو جائے گا اور آخری لحظ جو میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کریم نے کس فرما ریا کہ ایسا چون ہوا گردے فیل کیوں ہوئے پیٹ میں پانی کیوں پڑا اسی کے پانک کیوں کھاٹے گئے بیوہ کانوں جب زبون آپ نے دل سے تشریف کرنی نہیں سکی اس لیے یہ لقصان جو ہے وہ کھانا پڑا آئیے اپنے اس مقام کی طرف اپنے اس بچے کی طرف اپنے طرف اپنے طرف کے اس پنگی تروں گے حضیظہ محترم ایک بہت اور ارز کر کے لئے آپ سے بخصہ چاہوں گا اللہ کریم نے قرآن پاک میں ہمیں یہ بتلایا ہے کہ آپ نے علاج کیسے کرنا ہے میں ثابت کرتا ہوں توجہ فرما لیں اللہ کے پیغمبر کریم اللہ موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے ہیں کہ اے الہی میں ثراؤں کے دربار میں جا رہا ہوں رب شرحلی صدی بیسکرلی امری بحلال اقضتن ملیسانی جتہو توڑی میرے چینے وہ پشارہ کر دے میرے زبان کی رانی زیادہ بھرما دے میرا سوال ہے کہ کیا یہ دعا قبول ہوئی میں کہتا ہوں ہاں ڈلائے کے ساتھ اللہ کریم نے فرمایا میرے چینے اللہ موسیٰ جب آپ فراؤں کے دربار میں جائیں گے تو اپنا ہاتھ بگر میں دیکھے باہر نکالیں وہ سفیز اور چنکتا ہوا نظر آئے گا اقیبہ اکرام میری اس پاس تو سمجھ گیا ہوں کہ زبان کی ارکن زبان کی سختی وہ خشکی کے سبب قلب و حسرات کے تحت ہوتی ہے اور اتنا سفرات پیدا کر دیا گیا کہ موسیٰ رہت السلام کا خادمی بغر کے دینے سے چنک نے لگ گیا تو سوہا کو خشکی کو ختم کرنے چلیے سفرات پیدا کرنا یہ طریقہ اراد ہوا یہاں قدرت بھی ہے اور قانون نے فکر دی اسی طرح حضرت عیوب علیہ السلام ہم میرے خشکی کے حلاج چیز دیا ہے اب آئیے حضرت عیوب علیہ السلام اللہ کی حضور دعا فرماتے ہیں رب انی مسان شیطان کے نظام معداد مجھے شیطان نے چھوڑ لیا ہے اس کے سبب میری جن کو تقریف ہو گئی ہے اب یہ معاملہ علاج کی طرف آتا ہے اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی اون پس کے بجلے کا حضہ مختصروں باردوں مشراب اگر شیطان کی آپ کی پیداوار میں آپ کے جن کو مقشان پیداوار تو آپ پیر مالیے شمیر سے پانی مکلے گا وہ پیر بھی لیجئے اور اسے نہا بھی لیجئے آپ کی وہ شیطان کی جو آگ ہے جس میں نقصان کو کہا ہے اسے آپ کو شکر مل جائے لیجئے آگے ہیں اے میرے انساء پریشان نہ ہو آپ اپنے اصا کو اپنی سوٹی کو اس پانی کے دے مارو یہ دے مارنے کا عمل جو ہے یہ خل وہ اس رات کے ساتھ ہے خشکی کے ساتھ ہے گویا کے پانی کو حجر بدلنے کے لیے یہ اصا کی جو مار ہے یہ کام آئی اور اس میں قدرت بھی ہے اور اس میں قانون فجر ہے خشکی کا علاج گرمی گرمی کا علاج تلی اور تلی کا علاج پھر خشکی مانگتے پھرتے ہیں اگیار سے مٹی کے جناب اپنے خشکی کے خلاف یہ سائح ہم نے عزیز آن محترم میں میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اور پھر آپ سے کہوں گا آخری بزارش کروں گا شکوائے جرمت شب سے کہیں بہتر تھا چکوائے جرمت شب سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شما جلاتے جاتے ہیں اللہ آپ کو اور مجھ کو ہمیشہ ہمیشہ کریئے اس کی بسے بابستگی اور خدمت کا اللہ کام لگے وہاں عویلہ اللہ اللہ علیہ وسلم آمین اسلام علیکم جی حکمات سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا یہ یوٹیوب چینل طب قدیم جدید سنیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکان گھنٹی کا بٹن جو ہے اس کو دبائیں بیل آئیکان کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک بقائدگی سے پہنچتی رہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور سبکرائب بھی کریں اور گھنٹی کا بٹن جو ہے اس کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ہمارا مقصد آسان طریقہ سے تشکیز تجویز اور علاج پوری دنیا میں ہمچانا ہے اور طبع مفرد ازا اور طبع یونانی ایک چیز کے دو نام ہے لہذا حکماء کو تقسیم ہونے سے بچایا جائے موسیقی